ایک سوال ہے کہ آخر مرنے والے کو پتہ کب چلتا ہے کہ وہ مر گیا ہے دیکھیں مرنے والے کو تو پتہ چل جاتا ہے فوراں ہی جیسے وہ مر گیا ہے وجہ کیا ہے؟ دیکھیں موت کیا ہے پہلے سمجھیں موت یہ ہے کہ روح جو جسم میں پیدائش کے وقت داخل ہوئی تھی کہ پیدائش سے چند ماہ قبل ماہ کے پیٹ میں داخل ہوئی تھی وہ روح جب جسم کو چھوڑ دیتی ہے تو موت واقع ہو جاتی جسم کو بندہ دفنا دیتا ہے اور روح جو ہے اس کو فنا نہیں ہے روح باقی رہ اور روح کیا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات میں نے آپ سے ذکر کی تھی لیکن مختصراً قرآن کریم جو اس کو فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ قول روح من عمر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا آپ فرما دیں کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تمہیں علم نہیں ہے مگر تھوڑا تو بہرحال یاد رکھیں کہ موت کے معنی روح کا جسم سے جدہ ہو جانا ہے یہ نہیں ہے موت کا معنی کہ روح مر جاتی جو روح کو فنا مانے وہ بدمذب ہے موت کے بعد روح کی جاننے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہ صرف کہ باقی رہتی ہے بلکہ پہلے سے بڑھ جاتی اور اس پر تفاصیل جو ہیں وہ فتاوہ ایرزویہ کی جلد نمبر نو صفحہ سکس ففٹی ایٹ پر موجود پہلے تو روح جسم میں تھی تو وہ جسم کے تابع تھی جسم کے دیکھنا سننا وہی روح کی بھی حد تھی لیکن جسم سے جدہ ہونے کے بعد روح کی حد نہ رہے کہ وہ جسم کے تابع ہو تو اس کا سننا دیکھنا یہ بہت طویل جو ہے دسٹنس ہو گیا باران اب روح کا جسم سے ایک تعلق ہے جو کہ اب استوار ہو گیا ہے استوار ہونے کے بعد جو ہے اب موت کے بعد بھی یہ تعلق اس معنی میں برقرار رہتا ہے کہ کوئی جزا اور سزا اگر جسم پر ہو تو روح سے محسوس کر تو یاد رکھیں کہ جیسے ہی نسان کی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے ملائکہ آتے ہیں تو اسے خبر تو ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں آئے ہیں اور جب اس کی روح نگال لی جاتی ہے تو اسے بالکل عین الیقین ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو دیکھتی ہے کہ وہ وہیں رہ گیا اور روح جو ہے وہ ملائکہ لے کر چلے جاتا ہے دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری